اسلام علیکم ناجرین آپ کا اے ایف نیوز اردو میں خیر مقدم ہیں آج کی خبریں زلک الیکٹر سنگار ایڈی وی کرانتی نے مانجرہ وائلیف سینچوری سنٹر کا دورہ کیا اس موقع پر مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مانجرہ وائلیف سینچوری سنٹر بین الاقوامی شناخت کی طرف گامزن ہے اور اس کی شناخ بائیو ڈیویسٹی ویڈ لانڈ کی طور پر کی جا رہی ہے اسے بین الاقوامی ستح پر پہچان بھی ملے گی دنیا بھر میں اسی مقانات کو بین الاقوامی ستح پر رامسر کنونشن نے تسلیم کیا مانجرہ وائلیف سینچوری کو اپنے منفرد متنوے ماحول اور حیاتی تنوے کی وجہ سے بین الاقوامی ستح پر رامسر سائٹ کے حصے کے طور پر پہچانا جا رہا ہے کلیکٹر نے بتایا کہ مانجرہ سے سنگوڈ ڈام تک دریائے مانجرہ کا کل رخبہ بیس مربع کلومیٹر ہے اور اس آبی زخیرے میں نو جزیرے ہیں ان جزیرے میں کشتی کے علاوہ اور کسی راستے سے نہیں پہنچا جا سکتا انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ بڑے جانوروں کا انگھر ہے سینچوری کے حدود سے ہزار میٹر تک کے ادارے کو ایک ماحولیاتی زون قرار دیا جائے گا یہ پناگا پرندوں کی تقریبا تیسو تین اقسام کا مسکن ہے جن میں ایک سو سترہ سے زیادہ انوہ اقسام کے پرندے ہجرت کرنے والے ہیں اس جھیل میں ہائیوانات کا تنباہ اور تعداد ہندوستان کے کسی بھی دوسرے رامسر سے کئی زیادہ ہے اس میں ہائیوانات کی چودہ اقسام، مچھلیوں کی ستاون اقسام، ٹھٹلیوں کی بتیس اقسام، پچھس غیر فقاری جانور، پچھس آرچنیٹس، اٹھاس آرڈنیٹس اور اکٹیس رینگنے والے جانور یہاں رہتے ہیں جو یقینی طور پر رامسر کے تحت جمع کی گئی پھر اس کے لئے اہل ہیں موسیقی